پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آج میں کڑا ہوں پرائیل پری کے سامنے جسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہیلپ از ویل تو میں آج آیا ہوں پرائیل پری پہ یہاں پہ میں ہائیٹن کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ بھی سین دیکھیں اور کچھ نیا دیکھیں تو آئیے میرے ساتھ یہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے یہ ٹرائیل تری ہے ہائیکنگ کے لئے ہم جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں یہ یہاں پہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے اور اب بھی ہم سٹارٹ لیں گے سو پیارے دوستو یہ وہ ٹریک ہے ٹرائل تری کا اب ہم آگے اس پہ جائیں گے یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ لوگ سوکتے آپ سوائے پیارے پیارےPro ایسی طرح 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 دوستو اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تھاپ پہنچیں گے راستہ بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں سپائی نصب ایمان بلکل اسلام بھی ہمیں یہ درست دیتا ہے تو سپائی کے بلکل خاص خیال رکھنا چاہیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلانٹس بیوٹیپل پلانٹس ہیں بلانٹس اور اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پلانٹس کی کتنی ایمپورٹنس ہے جتنی اس ارد پہ ہمارے ایمپورٹنس ہمارا ہونہ ایمپورٹنس ہے اتنا ہی پودوں کا بھی ہونہ ایمپورٹنس ہے تو ہمیں پلانٹس کو بھی اس ارد پہ حصہ دینا چاہیے اس کو پلانٹس یہاں پہ پلانٹس ہمیں وہ پلانٹیشن کرنی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ راستہ بہت ہی مشکل ہے اس پہ ہم جائیں گے اچھا یہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کی چپل پٹ گئی کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی طف راستہ ہے ہاں اور جہاں پہ جانے سے ضرور آپ لوگوں کے چپل پٹیں گے تو جب بھی آئیں گے آپ ضرور مضبوط چپل یا چوز لے کے آنا ہوگا آپ لوگوں کو یہ یہ پیارے دوستو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم آدھے پہنچے ہیں ادھر ٹاپ پہ ہمیں جانا ہوگا ابھی تک ہم یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں سے میں اس سین دکھاؤں گا آپ کو اس راستے سے ہم آئے ہیں اچھا اور یہ ٹرائل تری ہے جو اور ٹرائل وہ باقی اس سائٹ پہ ہے ابھی ہم وہاں ٹاپ پہ جائیں گے یہ راستہ اچھا اچھا دوستو اس سائٹ پہ ہم ابھی جائیں گے ٹاپ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مشکل راستہ ہے تو جس کی ہابی ہائیکنگ ہے وہ تو اس کو آسانی سے بھار کر جائیں گے لیکن اس کی ہابی نہیں ہے ہائیکنگ تو اس کے لئے مسئلہ ہوگا تو وہ تھی خوشگوار موسم ہے اور پلانٹس لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ جائیں گے آپ پہ پانچ کے میں آپ کو سارہ سیندیکہ ہوں گا ونید اچھا دوستہ اب ہم راستے میں اچھا یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیکنگ کے لئے جاتے ہیں تو آپ ایک پراپر آپ کو ایک پراپر کیٹ میں ہونا چاہیے آپ کے اچھی شوز ہونی چاہیے پانی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور کانی کے لئے کچھ بسکٹ وغیرہ بھی ہونی چاہیے تو یہ کچھ ایسی وہ انسٹرکشن میں دے رہا ہوں کہ لازمی ہوتی ہے اور ہائیکنگ اس راستے سے ہم آئے ہیں دیکھو کتنا مشکل راستہ یہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا جتنا ہم اوپر ٹاپ پہ چڑھتے جا رہے ہیں سین اور بھی کلیر ہوتا جا رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینیاں سے اور یہ اور بھی کلیر ہوتا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو ہم پائینلی ٹاپ پہ پہ پہنچے ہیں ٹرائیل ٹری کے اور آج میں اس ویلاک کے حوالے سے آپ لوگ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا جتنے بھی اگر آپ فیزیکلی پٹ رہنا چاہتے ہیں منٹلی پٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہائیکنگ ایک زبردست حووی ہے جو کہ مجھے خود بھی پسند ہے تو آپ لوگ بھی یہ حووی اپنائیے اس کو پروموٹ کریں اس سے آپ فیزیکلی اور منٹلی پٹ رہیں گے تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہے گیا اپنے دعاوں میں مجھے یاد رگئے گا اور نیکسٹ ویلاک کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی موسیقی